اسلام علیکم آج ہم بکرہ ایت دوزہ انمیس اور ہم پیڑا گون جرمانی میں ہیں آج کی ایت تھوڑی سی پھیکی لگ رہی ہے کیونکہ جو میرا بیس بڑی ہے وہ پیڑا گون میں نہیں ہے چھوٹیاں مرانے گیا نہ گیا ہے لیکن پھر بھی اور بہت سارے دوست ہیں جن سے ہم مسجد میں ملیں گے انشاءاللہ اور عید کی نماز پڑھنے تو جا نہیں ہے تو چلتے ہیں عید کی نماز کے لیے یہ ہماری سلیم خواب ہے اور ماشاءاللہ مسجد کے انتظام میں کافی زیادہ ان ہیں مسجد کے انتظامات ہی بارے بتائیں کس طرح ہوتا ہے لوگوں کی کنٹریبوشن وغیرہ یہ سارا کام جو مسجد کا ہوتا ہے چندے سے ہوتا ہے کچھ بکیا جانسے ہیں کرزیں لے کے دیئے ہیں اس پر کرزہ عدا کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے اپیل بھی ہے اسلامیشز زینٹرون فیڈر بون کی جو مسجد ہے اس میں کنٹریبوشن کے لیے کرزہ کسی طرح جل سے جل نہیں بٹھ چاہے تو اچھا ہے ہم یہاں بکرے نہیں ہیں یہاں بکرے نہیں ہیں بکرے ہیں یہاں بکرے ہیں بس سوڑی عبام زودہ تھی اس دفعہ ٹائمینگ کے وجہ سے ڈیٹ مولڈر والی مسجد کا ہے لیکن یہاں بکرے ہیں نہ خنن ہیں نہ آلاش ہیں یہاں پر آپ کو چھوڑی ایت کی طرح کمائیاں ملے ہیں شیر خورمہ ملے ہیں اور ایک پاکسانی بھائی نے شیر خورمہ کیا دیسی چائے ختم ہوگی دیسی چائے ختم ہوگی دیسی چائے سامو سے آئے سامو سے سامو سے سامو سے اس بار تو آپ ماشاءاللہ چائے بھی لے پاکسانی دیفنس ہی ہے کہ آج گربانی ہے جو پیسے دے دی ہیں دوسرے ملکوں میں پاکسان ماشاءاللہ یہاں وہ رواج نہیں ہے کہ کہیں پہ آپ خود کر سکیں اس کا قومن نہیں ہے نہیں بندباس کیا ہوئے لوگوں نے لیکن آپ کو پتہ ہے قائدہ قانون ہے جس کے مطابق داکٹر کا موجود ہونا ضروری ہے پھر اس کے بعد شاک کے ساتھ آپ اوفیشلی جو ہے بہت شاک کے ساتھ جانوات اس کو دیباتیا جاتا ہے شاک کیا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی بہت ہالی غلط فہمیاں ہیں وہ اس طرح ہے کہ جب آپ شاک کے دیتے ہیں تو اس کے کچھ سیکنڈ پاہ آدھے ملت پاہ وہ چانوات کے بھاگ پڑتا ہے بلکت اسی طرح سیت مند اور تنظر سرسا پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہم نے خود تجربہ کیا ہے ایک دفاع ہوتا ہے سلام علیکم جی سر آپ کیا فرمارت ہے بہت مزا کر دیا آپ نے وہ سمیہ کا ہے اپنے گائے کا دول تھا بھئی اپنے گائے کا دول تھا وہ نہیں ہے میں لے آتا ہوں اپنے گر کے گائے کا ہے میں نے رکھا ہے یہاں پڑا بھون ہے اور امران بھائی آپ کراچی سے ہیں میں تقریباً تین سال سے یہاں پہ ہوں پڑا بھون میں جرمانی میں اور ارادہ یہی ہے کہ اگر یہ پیڑو مان ہمیں لات مار کے نہ نکالے تو ہم نے کہیں نہیں جانتا یا میسے جیتے ہیں پاکستانیوں کو میسے جیتے ہیں کہ کوشش کریں کوشش کریں کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ وہاں پہ اچھا روزگار کما سکیں اور یہ لادہ اچھ لوگوں کو رہتی ہے کہ بہتر حالات کے لئے وہ ٹریبل کریں لیکن اس وقت سچویشن ایسی ہوئی ہے کہ یہ زیادہ تکلیف ہو جاتا ہے اسلام کرو فیلنگ گریٹ امانگ اول ادھر پاکستانی سٹڈینٹس بہت اچھا ادھر آپ لوگ کی افرٹ کھانے ہم سب سے ادھر پاکستانی اب وہ بکرہی کلیجی آجاتی ہے وہ تل کے بنائی جاتی ہے اس وقت تک تو خال بھی اتر گئی ہوتی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہاتھ کر سلیم بھائی اور کچھ دور سے آپ جیسے پاکستانی بھائیوں جو کچھ سیٹ اپ کیا ہوا ہے ہماری ڈیفریشمنل کا میرا تو کوئی خیر کنٹریبیوشن بھی لیکن بہت شکریہ یہ بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہے جو بھی آپ بس سب سے پہلے آپ کی ہمارے مومنٹس آپ کی ہمارے مومنٹس آپ سیف کر لیتے ہیں بس فیملی کو مس کرتے ہیں لیکن جو یہاں پر ہمارے یار دوست ہیں آپ جیسے سینئرز ہیں ان کے ساتھ بہت مزاد ہے جو کمی ہے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے سب سے بڑا فیکٹر آگیا ہے جو سب میں کامن ہوگا ہے سب مس کرتے ہیں قربانی والا فیکٹر اپنا ایک الگی مومنٹم چل رہا ہوتا کوئی گائے اٹھ کے نہیں بھاگ رہی کوئی بھاگ نہیں رہی ہم اس کے بیچے نہیں بھاگ رہے صحیح ہونے چاہیے تھے اور جو ہم روڈز پہ گائے بھینس بگریہ نہیں دیکھ رہے اس کی بھی کمی محسوس ہو رہی ہے بی ایسے والوں کو اجتماعی ایک دینا چاہیے ایک خصوصی اجازت لیں اٹھارہ سال سے یہاں پہ اور ما شاءاللہ پی ایش ڈی ہے اپنے کس سیل میں کیمسٹری پورے پاکستان سے یہاں پہ جو ہے وہ لوگ ماشاءاللہ بہت پروفیشنل ڈیفرن ڈومینز میں ایڈوکیشن لے کے آئے میں اور پاکستان کا نام روشن دی رہے ہیں آج بھائی آپ کہاں سے پاکستان میں شاورس آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں شاورپی سکس سے یہاں بس آپ لوگوں سے ملکے بس خوشیہ ہو وہ بات نہیں ہے جس طرح رمضان کے مہینے ہمیں یہاں پہ اس طرح محسوس نہیں ہوتی اس طرح بکرائید کی بھی وہ ambience نہیں بن پاتی نہ ہی یہاں باہر سے کوئی شور سنائی دیتا ہے گائے بھاگ دی گائے بھاگ دی اور نہ ہی اس طرح مزے مزے کے کھانے جیسے بکرائید پہ وہاں بار بی کیوز اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تو اونسٹ اپینین تو یہ ہی ہے کہ اصلی عید اور بکرائید پاکستان میں ہی ہیں ہے قائل پاکستان میں ہوتا دے یہ موسیقی